چند ایسی اخلاقیات جن کو اگر ہم اپنے روز مرہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو آپ کا کردار آپ کی پرسنیلٹی دوسرے لوگوں سے منفرد ہو جائے گی فار ایک زیمپل آپ کسی کو کال کر رہے ہیں وہ اٹینڈ نہیں کر رہا ہے یا ڈسکنیکٹ کر رہا ہے تو بار بار کر کے ایریٹیٹ مت کریں ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف ہو کسی سے لی گئی اتھار رکم اپنے وعدے کی این مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے کہنے سے پہلے خواہ وہ ایک روپیہ ہو خواہ وہ کروڑ روپیہ ہو اس سے آپ کے کردار کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس چاہنا ہے تو اسے ہرگز یہ سوال مت کریں کہ کیوں کس کے ساتھ چاہنا ہے جب تک وہ خود آپ سے شیئر نہ کریں حال بتا اسے اچھی صحت کی دعا ضرور دیجئے اگر آپ کو کوئی موبائل فون دیتا ہے کوئی تصویر دکھاتا ہے تو رائٹ لیفٹ سوائپ نہ کریں اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی پریویسی ہو اسی طرح کسی سے اس کے وزن کے بارے میں بات کرنے کی پوچھنے کی کوئی تک نہیں بنتی صرف اتنا کہیں کہ آپ اچھے لگتے ہیں وہ خود اگر وزن کم کرنے یا بڑھانے کی بات کرے تو پھر اس سے ضرور بات کریں کسی دوست احباب کلیگ رشتہ دار کے ساتھ آپ ٹیکسی پر ٹریول کرتے ہیں باہر کھانا کھاتے ہیں تو اگر پیسے اس میں ادا کی ہیں تو کوشش کریں کہ نیچ ٹائم آپ خود ادا کریں اس سے آپ کے کردار کی پختگی کا اندازہ ہوگا اور جس طرح اپنے آفیسز میں یونیورسٹیز میں اپنے سے بڑے منصب والے لوگوں سے آپ بڑے عدب و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی طرح اپنے سے چھوٹے منصب والے پیونز ہوگے چوکیدار ہوگے آفیس پائے ہوگے ان سے بھی اسی لہجے میں اسی محبت سے بات کریں اس سے آپ کے کردار کے آئینہ یہ آپ کے کردار کا آئینہ ہے آپ اصل کس کردار کے مالک ہیں اس بات سے واضح ہوتا ہے اسی طرح لوگوں سے وہ سوال نہ کریں مستنصر حسین تارڈ نے لکھا جو رب نے بندوں سے کرنے ہیں آپ نے نمازیں پڑھی آپ نے روزے کتنے رکھے نفل کتنے پڑھتے ہیں وہ سوال کریں جو انسانوں کو انسانوں سے کرنے چاہیے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تو نہیں آپ کو بھوک تو نہیں لگی یہ وہ سوال ہیں جو انسانوں سے کرنے چاہیے اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے مسلسل اور آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں یہ بہت بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے جو ہمارے بچوں میں آج کسرت سے پائی جا رہی ہے بلکہ سرائیت کرتی جا رہی ہے ہماری روح کے اندر اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں لائک اگر کوئی عرصے بعد آپ سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے اس کی تنخواہ کے بارے میں اس کی گاڑی کے بارے میں اس کی شادی کے بارے میں خود نہ پوچھیں جب تک وہ خود آپ سے اظہار نہ کرنا چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا میار دوسرے لوگوں سے منفرد ہوتا جائے گا میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتا چلتا ہے اللہ کریم آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شر پتا فرمائے سلام پہنچیں